موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ٹوڈے میں آپ کا میزبان سید خالد ازاد حاضر ہے ناظرین ہمارے پروگرام میں آج کا موضوع ہے طلاق اور ہم معذر و خواہ ہیں کہ آپ کی پچھلی بار بے شمار کالیں آئی اور ہم کال اتنی وصول نہیں کر سکتے ناظرین ہمارے ساتھ اس ٹیم علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جید علماء اکرام ہم آپ کا ان سے تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سر فراز احمد عوان صاحب ہے مذہبی سکولر ہے دوسرے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکوی صاحب یہ پروفیسر پنجاب یونیورسٹی میں ہیں علامہ سید علامہ کرامت عباس حیدری صاحب مذہبی سکولر ہیں ہم پروگرام کا آغاز شروع کرتے ہیں ڈاکٹر سر فراز احمد عوان صاحب سے ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس معاشرے میں یہ جو طلاقیں دی جاری ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں اس کی کیا وجوہات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں اس حساس اور اہم موضوع پر مجھے گفتگو کا موقع دیا ہے ہمارا معاشرہ دینی حوالے سے اور خصوصا جو عائلی زندگی کے مسائل ہیں ان سے نا آشنا معاشرہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ایک اتنی اہمیت والا رشتہ قرار دیا ہے کہ بعض ارکان اسلام کے بارے میں آپ کو اتنی تفصیل نہیں ملے گی جتنی کے نکاح اور اس کے نتیجے میں موجود میں آنے والی زندگی کے بارے میں ہے چنانچہ آپ دیکھئے کہ طلاق کے حوالے سے پورے سورہ طلاق قرآن کریم میں موجود ہے اسی طرح سورہ بقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کے مسائل ہیں ہمیں اپنے معاشرے میں جہاں اور پہلوں سے ٹوٹ فوٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی غور کرنا ہوگا کہ نکاح کو ہم نے کیوں ایک ست ہی حیثیت دے دی ہے نکاح ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں کسی بھی صورت نہیں ٹوٹتا جب تک خامند اسے نہ توڑے بلکہ یہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ جنت بھی بھی قائم رہے گا اور یہ بیویاں جنت بھی بھی اپنے خامندوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہمارے معاشرے میں طلاق کو بلکل ایک کھیل کی طرح بنا لیا گیا ہے اور بات بات پر لوگ طلاق پر امادہ ہو جاتے ہیں اور طلاق دینے کے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کی شناعت اور برائی لوگوں پر پوری طرح سے واضح نہیں ہے زندگی میں جہاں بھی جس خاتول کے ساتھ کسی مرد کا نکاح ہوا ہے زندگی میں پوری زندگی میں اس کے پاس صرف تین حق ہیں اس سے علیتگی اختیار کرنے کے اگر شخص اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک طلاق طہر کی حالت میں دے اور پھر وہ انتظار کرے حتیٰ کہ تین طہر مکمل ہو جائیں اور اس طرح سے وہ بیوی خود بخود اس کے نکاح سے نکل جائے گی اس کو طلاق رجی کہتے ہیں اور یہی بہترین طریقہ ہے طلاق کا کہ ایک طلاق دینے کے بعد مرد خاموش ہو جائے اور وہ نائنٹی ڈیز کا انتظار کرے نائنٹی ڈیز کے بعد خود بخود طلاق اگلہ مرحل تیہ کر لیتی ہے اور بائنہ ہو جاتی ہے یعنی خاتون اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے اب خاتون کو کسی اور جگہ نکاح کرنے کا حق حاصل ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان نکاح کے بعد رخصتی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہو چکی ہو یا خلوت صحیحہ میسر آ چکی ہو لیکن بعض مقامات پر ہو یہ رہا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہونے سے پہلے ہی طلاق شروع ہو گئی ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُونَّ صَرَاحًا جَمِيلًا اس صورت میں کوئی عدت نہیں ہے وہ خاتون جس مرحلے میں طلاق ہوئی ہے جس گھنٹے میں اسی گھنٹے میں کسی اور جگہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ طلاق کیوں عام ہے اس کی بڑی وجہ ایک تو دینی مسائل سے ناشنائی ہے دوسری وجہ ہمارے معاشرتی جو کلیش ہے گھروں میں اور خواتین کا یعنی ساس اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہے اسی طرح دوسرے جو جھگڑے ہیں اس کے نتیجے میں اچھے بلے گھر یعنی ہنستے بستے گھر جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ معاشرتی حوالے سے طلاق کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے اور وہ جو ایک یعنی معاشرے میں جو ایک پوٹ فوٹ ہے یہ نہیں ہونے سے اس کی وجہ سے ایسا کیوں ہو رہا ہے بلکت صحیح اور لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی تین طلاقیں بیق وقت نہ دیں اس لیے کہ آپ اپنے لیے راستہ بلکت بند کر لیتے ہیں آپ اپنی زندگی میں اگر خدا نخاصہ خاتون سے علیت کی چاہتے بھی ہیں تو اسے ایک طلاق دیں بلکت صحیح آپ کا مقصد ہے سوچ سمجھ کے طلاق بلکت اور غصے میں دی جانے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے طلاق غصے میں دی ہے بھئی پیار سے کون طلاق دیتا ہے طلاق تو ہمیشہ کسی جذباتی قیفیت میں دی جاتی ہے غصے میں آپ نے مکان اس کے نام کیوں نہیں لگا دیا بلکت تو یہ ہے صورت جی 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 ڈاکٹر حماد لکوی صاحب آپ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی طلاق بڑا حساس موضوع ہے جیسا کہ داک صاحب نے فرمایا اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کے طلاق کی جو ریشو بڑھنے کی وجہ ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ بڑی دین سے ناشنا ہی تو ہے ہی تو معاشرتی طور پر جو عدم برداشت کا رویہ ہے وہ میرے خیال میں طلاق بڑھنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ عدم برداشت کروئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوتے جذباتی طور پر معاشرتی طور پر اپنا اپنا مزاج ہر ایک کا اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق جنگی گزارنا چاہتا ہے اور پھر خواتین بھی مطلب اس میں کوئی صرف مردوں کا معاملہ نہیں ہے خواتین بھی جب مرد و خاتون دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے من حسن قل جو اس رشتے کی خوبصورتی بتائی ہے وہ تو برداشت میں ہے اور وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ گزارہ کرنے میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس میں آپ کو خامیہ نظر آتی ہیں تو کوئی ایک خوبی تو ایسی ہوگی کہ اگر آپ اس خوبی کو ملحوظ رکھیں گے تو وہ آپ کے یہ سلسلہ جو ہے یہ رشتہ چل سکتا ہے اور اسلام جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اسلام نکاح کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ اس رشتے کو ٹوٹنے کے لئے حد تل امکان کوشش کی گئی ہے کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے اور یہ باقی رہے اگر میان بیوی کے درمیان ناچاکی ہو بھی گئی ہے تو قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ہی آحکام ہیں کہ ان کے اندر صلح کرانے کی کوشش کی جائے ایک سالس جو ہے وہ خاتون خانہ کے طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے ہو جائے دونوں بیٹھ کے مل بیٹھ کے صلح کروانے کی کوشش کریں یعنی کوئی ایسی بات کوئی ایسا سٹیپ کوئی ایسا مرحلہ چھوڑا نہیں گیا باقی کہ طلاق نہ ہو اور یہ رشتہ قائم رہ جائے لیکن پھر بھی اگر رشتہ قائم نہیں رہتا تو بہرحال مزاج اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائے ہیں اور کوئی نہ کوئی وے اوپ تو ہونا چاہیے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ایک مرد اور عورت کا مزاج آپس میں نہیں مل رہا تو اسلام جو دین فطرت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس نے فطرت کے اس پہلو کو ایڈریس نہ کیا ہو اور جو میاں بیوی آپس میں مل بیٹھ کے نہیں رہ سکتے ان کے لیے الیدگی کا ایک سامان نہ کیا ہو کہ ایک راستہ رکھا ہے اور یہ ہے حلال لیکن حلال کاموں میں سب سے یوں کہلے ادنا ترین اور ناپسندیدہ ترین حلال ہے کہ اگر اس حق کو کوئی شخص استعمال کرتا ہے تو یہ حق اس کا بنتا ہے وہ حلال ہے لیکن یہ اس کو شریعت اسلامیہ میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی علامہ کرامت بہا سہدری صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاد صاحب میں شکوزار ہوں آپ کے اس پرگرام کی حوالے سے کہ ایک نہایت اہم پہلو ہے جو سوکت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اکثریت سے جنم لے رہا ہے جیسے کہ بلکل ٹھیک صاحب نے اور ٹھیک صاحب نے اس پہ روشنی فرمائی نکاح کے بارے میں آپ دیکھیں کہ پوری کائنات میں جتنے رشتے ہیں چاہے وہ بیٹے کا رشتہ ہے وہ بیٹی کا رشتہ ہے وہ بھاوج کا رشتہ ہے وہ بہو کا رشتہ ہے وہ بیٹے کا رشتہ ہے وہ بھائی کا بھائی سے رشتہ ہے ان جتنے رشتوں کا انعقاد ہوا ہے یا نفاذ ہوا ہے وہ اس ایک رشتے کی وجہ سے بنا ہے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری جدہ بی بی حوہ سلام اللہ علیہ حق یہ رشتہ جب قائم ہوا تو یہ پوری کائنات وجود گیا یعنی اللہ کو زوجہ کا میاں اور بیوی کا رشتہ اتنا پسند تھا کہ اللہ نے اپنی خلقتِ الہیہ میں فطرت کے قانون کو رائز کرتے ہوئے جو سب سے پہلا رشتہ بنایا وہ ایک میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا اب جتنے رشتے ہیں وہ ایک میاں اور بیوی کے رشتے کے توسل سے نکاح اتنی بڑی جیسے کہ قبلہ روکس صاحب بھی فرما رہے تھے اتنی بڑی اہم بار کہ جسے جناب سور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقے نامدار رہے یوں رشات فرمایا کہ لوگوں سن لو تا قیامت تک تا اب تک کہ نکاح میری سنت ہے جس نے نکاح کیا بہا اس نے میری سنت کو زندہ کیا اور جس نے طلاق دی سیاستہ میں موجود ہے جس نے طلاق دی اس نے اللہ کے غزب کو پکارا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اگر ہم ایک روشنی میرے معزز ناظرین سن رہے ہیں اور پوری دنیا سب سے میں دیکھ رہی ہے تو میں یہی ارز کروں گا اپنی مقدس بیٹیوں اور بہنوں کی بارگاہ میں اپنے بھائیوں کی بارگاہ میں یہی ارز کروں گا کہ دیکھئے عورت کو کبھی ہیچ نہ سمجھے اسلام میں جو مقام دیا گیا ہے پوری کائنات الہیہ میں جتنی کتب ہیں اور جتنے مذاہب ہیں اس میں سب سے زیادہ جو خوبصورت ترین مقام دیا گیا ہے وہ مذہب اسلام میں ہے کہ عورت اور مرد کے حقوق مساوی ہیں اتنی عزت سے عورت کو مقام ہے اس وقت ہمارے ایک بڑے عظیم شائد اختر چنیوٹی سے شیر نہیں سمجھے گا بلکہ ایک میسیج ہے کہ عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا رہ عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرہ یہ عورت ہے جو جنابِ ہوا ہے یہ عورت ہی ہے جو جنابِ مریم ہے اور یہ عورت ہی ہے جو جنابِ زہرہ ہے اور امات المومنین جو ہیں لیکن ایک بات اس میں بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ کہا گیا جنت ماں کے قدموں تلے ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کے قدموں دو اتنی گویا اہمیت ہے وہی رشتہ جو میہ اور بیوی کا ہے باپ کو بھی اتنی اہمیت ہے اگر ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں تلے ہے تو باپ اس کا بھی دروازہ ہے مجازی خدا جیسے کہا جاتا ہے اور میں اس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا مختصر وقت میں کہ خدا رہ خدا رہ اسلام کو انانہ بناو اور انہا کو اسلام نہ کہو ہمارا مذہب اسلام ہمیں بردباری اور معافی کا درست دیتا ہے اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو ہم محفوظن الخطا نہیں ہیں ہم لوگ نسیان سے غلطی سے پاک نہیں ہیں اگر ہم ایک دوسرے سے غلطی کرتے ہیں تو اپنے رویوں میں جیسے لوگ سب کہہ رہے تھے وہ برداشت لائیں وہ محبت لائیں اور اپنے کردار کو ایسا پیش کریں کہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ غصہ ہے بھی تو وہ بھی دور ہو جائیں ہم نے وقفے پہ جانا ہے ناظرین اسلام ٹوڈے میں چھوٹا سا وقف ہے جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ